بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم لرن کریں گے پروپرٹیز آف نمبرز نمبرز کی پروپرٹیز کیا کون کون سی پروپرٹیز ہیں نمبروں کی چلیں سب سے پہلے جو ہے کوموٹیٹیو لا ہے کوموٹیٹیو لا آپ کو میں اگر بتاؤں تجھے اس طرح ہوتا ہے فارس نمبر 2 پلس 3 کیا انصر آتا ہے 5 اور اگر ہم 2 پلس 3 کریں تو کیا انصر آتا ہے 5 اور اگر 3 پلس 2 کریں پھر بھی کیا انصر آتا ہے 5 تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک اس اے اگزامپل دیں 20 پلس 16 کیا انصر آیا 36 16 پلس 20 کر لیں پھر بھی 36 تو یہ دیکھیں ان کی جگہ کو اگر ہم انٹرچینج کریں دونوں نمبرز کی جو پلیسیز ہیں ہم نے اس کو انٹرچینج کیا انصر جو ہے وہاں کا سیم رہا اس پر کوئی فرق نہیں پڑا اس کو کہتے ہیں کوموٹیٹیو لا آف اٹیشن سیمیلالی دیس اس دا کوموٹیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن کہ 11 انٹو 10 کر لیں یا 10 انٹو 11 کر لیں تو آپ کا انصر جو ہے وہ سیم رہے گا تو یہ ہے کوموٹیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن 10 ہے اسوسیییٹیو لا آف یہاں بے ایکزامپل دیکھیں اسوسیییٹیو لا آف میں کیا ہوتا ہے کہ تین تین نمبروں کو ہم نے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے لیکن اس میں ہم گروپ بناتے ہیں کہ مثلا کوئی سے دو نمبروں کو پہلے ایڈ کر لیں پھر جو انصر اس میں ہم تھرڈ نمبر کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں جو گروپ بنایا گیا وہ ہے 10 پلس 8 کا 10 اور 8 کا اور یہاں پر جو گروپ بنایا گیا وہ ہے 9 اور 10 کا اب دیکھیں ہم سب سے پہلے بریکٹ کو سولف کرتے ہیں تو اس بریکٹ کو سولف کیا then ہم نے اس میں 9 کو ایڈ کیا انصر ہے 27 اور جب ہم نے یہاں پر ہم نے 9 اور 10 کو سب سے پہلے ایڈ کیا ہے then جو انصر ہے اس میں 8 کو ایڈ کیا ہے تو ہمارے پاس انصر ہے 27 تو دیکھیں اس کی جو ارینجمنٹ ہے ہم نے اس کو چینج بھی کیا ہے لیکن انصر پر کوئی فرق نہیں پڑا اس کو کہتے ہیں associative law of addition similarly this is the associative law of multiplication then distributive law distributive law ایسا law ہوتا ہے جسے multiplication بھی ہے اور addition بھی ہے جیسے یہ جو law ہے یہ ہے distributive law of multiplication over addition کیونکہ اندر جو ہے وہ addition باہر کیا ہے multiplication bracket کے اندر کیا ہے addition باہر کیا ہے multiplication تو اس کو ہم کیسے open کریں گے a into b plus a into c یہ جو باہر والی value ہے یہ باری باری دونوں سے multiplication multiply ہوگا a into b پھر یہ plus کا sign ڈالیں گے پھر a into c اچھا اس کی example دیکھیں یہاں پر یہ والی دیکھ رہے ہیں بیشک addition subtraction کی اپنے خود دیکھنی پھر آپ نے اچھا یہاں پر دیکھیں 7 into 11 plus 9 یہ کس کے equal ہے 7 into 11 ہوگا plus 7 into 9 اب دیکھیں left hand side کو solve کیا right hand side کو solve کیا دونوں کا انصر کیا آگیا equal so left hand side is equal to right hand side so this is the distributive law of multiplication over addition okay so یہ اسی طرح جو ہے distributive law of multiplication over subtraction آئے گا یہ کیا ہوگا over subtraction اچھا do you know میں کیا ہے number 9 is a magic number because if you multiply a number with 9 and add all the digits the sum would always be 9 ٹھیک ہے یہ ایک اس نے ہمارے لئے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک اچھا طریقے سے یہ جو ہم نے law properties of numbers ہم نے یہ پڑھی ہیں commutative law associative law distributive law مثلا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ addition میں اگر ہم ان کی places کو interchange کر لیں digits کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح multiplication میں associative میں بھی اور distributive property کیا تھی یہ آپ کو اچھا طریقے سے آپ کو اس کو آپ نے چاہے ریڈ کریں اور اس کو learn کریں اپنے ذہن میں اس بات کو آپ نے آج بٹھانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک prepare کیلئے اپنا خیار کیا گیا take care اللہ حافظ